اللہ وآلہ 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 ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہے دریہ فرات اس کا جنتی نحر کہتا ہے دوسرا جو ہے نیل ہے دریہ نیل یہ بھی جنتی نحر ہے تیسرا جو ہے جائہون ہے چوتھا جو ہے سیہون دریائے فراد جو ہے یہ دنیا میں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود ہے اور دریائے نیل جو اس کو شہست سے تعبیر کیا گیا جائے ہون اس کو شراب سے تعبیر کیا گیا اور سہہون اس کو دودھ سے تعبیر کیا گیا دریائے فراد کے بارے میں جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دریائے ہے کہ اس کو جناب جبرائیل نے اپنے پروں کے ذریعے سے کھوڑا اور یہ جنتی نہر ہے اس کے بارے میں ویان کیا جاتا ہے کہ روزانہ جنت کا سات قطرہ اس دریائے فرات میں گرتا روزانہ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس دریائے فرات کے پانی کے بارے میں پتا چل جائے اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس پانی میں کتنی برکتیں ہیں تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسی فرات کے کنارے آ کر بسنا شروع کرنے ہیں امام یہاں پر صادق فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس نہر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کیا تمہیں موقع ملتا ہے کہ تم فرات میں دن میں ایک مرتبہ غسل کرو اس نے کہا کہ نہیں مولا مجھے موقع نہیں ملتا پھر امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں کبھی موقع ملتا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ فرات کے پانی سے غسل کرو اس نے کہا نہیں مولا ہفتے میں ایک مرتبہ بھی موقع مجھے نہیں ملتا پھر مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں ایک مرتبہ بھی موقع ملتا ہے کہ تم مہینے میں ایک مرتبہ نالو کہا کہ نہیں مولا پھر مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں سال میں ایک مرتبہ بھی موقع ملتا ہے کہ تم فرات کے پانی سے غسل کرو اس میں نہاؤ کہا کہ نہیں مولا تو امام کیا فرماتے کہ تم خیر اور برکت سے دور ہو تم خیر اور برکت سے دور ہو یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پانی کی دریاں فرات کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس لیے کہ یہ جنتی نہر ہے بھائی جب جنتی نہر ہے تو اس پانی میں شفاہ بھی ہے اور اس میں غسل کرنے سے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے اس لیے اس کو آب فرات کہا جاتا ہے کہ جس کی پانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان فرات کے پانی سے غسل کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہو کس طریقے سے اس کے گناہ جو ماف ہو جاتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے نہر موجود ہے اسے نہر الکمہ کہا جاتا ہے اصل فرات جو ہے وہ یہاں سے دس بارہ کلومیٹر کے دوری پر انشاءاللہ جب آپ جائیں گے کازمین کی زیارت کے لئے تو رستے میں وہ پڑھے گئے وہاں آپ دیکھیں کتنی بڑی نہریں وہ اسے وہ جو ہے وہاں سے کاٹ کر لائے گئے کون کاٹ کر لائے گئے الکمی نہر الکمہ اسے کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ الکمی ایک شخص کا نام تھا کہ جو اباسیوں کا آخری وزیر تھا اور پیغمبر اسلام جو اپنے زمانے میں کربلا کے واقعے کو میان کر رہے تھے الکمی کے جو دادہ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ ہمارا نوازہ تین دن کا بھوگا پیاسہ اسی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا تو اس نے قسم کھائی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں ایک نہر کو کھود کر یہاں تک لے کر آؤں گا تاکہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے ان کے آل اور اولاد جو ہے پیاسے نار ہیں تو یہ نہر الکمی نے وہاں سے کھود کر یہاں تک لے کر آئے اور امام حسین علیہ السلام جب دو محرم کو سرزمین کربلا پہنچے تو خیمے پہلے کہاں لگائے گئے تھے امام حسین